سار اصلا لیسنی یہی ہے نا یا آرٹیفیشل نہ آگ سکسے جس دے اندر موجود ہوسی اس چیزہ کو اسی اصد آگ سکتے ہے نا تو اصلا دیکھیا یہ اصد جیڑے گورنمنٹ میڈل سکول شالی بوٹ منیگا کو امارت نوانی کی وجہ سے آٹ کلاس کے بچے دو کمروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر اس کا رنگ ہے تو اصلا ہوتا ہے بچوں کو سکتے ہیں کے جی سے لے کر پانچویں تک چھے کلاس اس میں ہے اور دو کلاس ہمارے اس کمرے میں ہیں سکت سیونت اور ایک کلاس وہاں پہ ہمارا آفیس روم میں اس کے اندر ہے ایٹھ کلاس تو بلڈنگ جو ہے یہ انیس سو چھہتر میں اسٹیبلش ہوئی ہے انیس سو چھہتر سے لے کر آئی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے ایڈمسٹریشن کی کتنی نظر سکول کے اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں باہر بھی بیٹھانے کی جگہ نہیں ہے ہم نے وہاں پہ ٹار ڈالے ہیں تو بچوں کو باہر نکال کے دو تین استاد باہر رہتے ہیں دو تین استاد اندر کمروں میں رہتے ہیں تو چار استاد ہم ان نو کلاسوں کو چلاتے ہیں جو باگی کمرے ہیں یہاں پہ تین کمرے دکھ رہے ہیں یہ ٹوٹلی انسیخ ہیں ان میں تھے ہم بچوں کو رکھنے سکتے ہیں وارش ویتر کنڈیشنز یہاں پہ خراب ہوتی ہے ہم بچوں کو رکھتے ہیں آفیس میں ٹوٹلی ہمارے پاس اس وقت یہ کمرہ یہ کی کمرہ آئی ویلی بلو جس میں ہم آفیس بھی رکھتے ہیں اور ہم نے بچوں کو بھی ایرٹ کلاس کو بھی اسی میں رکھتے ہیں اس سکول کے لئے نئی بار بنانے کے لئے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں آپ سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ کال کر کے متعلقہ آفیسر پہ دبا بنا لے تاکہ اس سکول کے بچوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ ہو سکے میں ہوں پیر آزار شالی بٹو منیگا کفوارا سے کشمیر انہرڈ کے لئے پیاشتا حدود موسیقی